سوامی جی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بچے بڑے کمال کے ہیں اور جہاں جہاں لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہوں گے انڈیا ٹی وی اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے یوگ کر رہے ہوں گے وہ سب سوچتے ہوں گے کہ ان کے گھروں کے بچے بس ان بچوں کی طرح سے ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ یوگ کر رہے ہیں سوامی جی جوسنا سے پوچھ لیجے وہ کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی ہالانکہ وہ بچوں کی کیڈیگری میں ہے کی نہیں ہے یہ آپ بتائیے اللہ کٹ کر رہتے ہیں میں تمہتا ہی ٹائم لگے گا ہوسیت یہ دکھو مور چل رہے ہی در یہ اچھے اچھے مور یہ چل پڑی در مور نہیں پی چلو سیر در لگاو ایسے بیلنس بناو اور ایسے آجا پھر سرف دند ایک دو تین چار واچھے ساتھ آٹھ نو داس بس ایسے پھر یہ بشش دند ایسے جو آپ بھیاست کر لیں گے یہ تو ابھی یوگی جوگیم سورو بسکار دند بیٹھک ہوئے تھی پھر بچوں کے لئے بہت جروری ہے شیر شاسن چلوچے شیر شاسنو سروانگ آسن کریں گے یہ پانچ آسن تو سب کر لیں لیکن جن کو اچھ رکتتاب دروگ ہے بچوں کو تکسری ہوتے ہی نہیں ان کو بنا کیا جاتا ہے سیس اسے سیر شاسن سروانگ آسن سروانگ آسن سروانگ آسن بھی آرام سے بچے کر لیتے ہیں چلو سروانگ آسن کرتے ہیں ایسے یہ ہے سروانگ آسن پھر حل آسن یہ ہے پھر چلو بچے کھڑے ہو کر چکر آسن کرو بچے تو کھڑے ہو کر کر لیتا ہیں سوامی جی یہاں بچے بھی جو شیر شاسن بہت اچھا کرتا ہے چلو ایک ساتھ ہاں ہاں جو سنا جی بھی سیر شاسن بہت اچھا کر لیتی ہے چلو پشمتان آسان ایسے یہ بچے تو آگے پیچھے دونوں طرف پلٹی مارتے ہیں ایدھر آؤ آگے پیچھے پلٹی مارو ہاں چلو چلو یہ کرو کرو یہ اوپڑ خوابڑ زمین ہے نا ہاں واپس بھی مانو واپس واپس اُلٹی یہ کیا بات ہے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے جو اُلٹی پلٹی ماریں گے وہ کورونا کو بھی پٹھکنی دے دیں گے چلو کھڑے ہو جاؤ ایسے یہ اتنے آسن اور پھر بچوں کو تھوڑا تادہ آسن ان کی ہائٹ کیلی بھی اچھا ہے اور بچوں کو پھر بھکش آسن کتنے ایجی ہیں یہ تا ایسے یہ ایسے ایک آگرطہ بھی بڑھتی ہے تو اتنے آسن ابھی ہم نے پچاس سے زیادہ یوگ بتا دی ہیں تھوڑی سی دیر میں حسین بھائی سوپر فاسٹ یوگ کیا آج ہم نے اور جو ایسے بچے کریں گے وہ سوپر انٹیلیجنٹ ہوں گے کیسے ہوں گے بچوں سوپر انٹیلیجنٹ سوپر انٹیلیجنٹ بنیں گے وہ بچے ایسے ہم بھارت کے بچے دیکھنا چاہتے ہیں وہ کورونا سے تو کیا کسی بھی روگ سے کورونا سے سب روگوں سے مکت رہیں گے اور سب پرکار کی دیویتہ سے یکت رہیں گے کیسے بنیں گے جمی سلام کرے آسما سلام کرے کرو و کام کی سارا جہاں سلام کرے مٹا دو جلم کی آندھی کی تم فولاد بنو خاک میں مل کر بھی قوم کی اولاد بنو تمہارے کاروہ کو ہر جوان سلام کرے کرو و کام کی سارا جہاں سلام کرے یہ بچے تو بات اچھے سے کٹھن کٹھن آسن کر لیتے ہیں یہ تو تھوڑی تھوڑی سرل سرل بتا رہے تھے ہم بچے تو اس سے بھی کٹھن کٹھن چلو سب نٹراج آسن کرو نٹراج آسن کیا بات ہے سب بچے بات اچھا کرتے ہیں کتنا اچھا سنتولن ہے سب کا ایسے نٹراج آسن کریں جس سے نہ ہو پائے تھوڑا تھوڑا اچھل کود کر لیں نٹراج آسن اور ویرہ بھدر آسن کرو اور یہ تو ایسے ہی ویرہ بھدر آسن کرو اور تم جو ہے ہنمان آسن کرو چلو ہنمان آسن کرو ایسے پورا پیر کھول دیئے جس سے جترا بن پایا پورا ایسے ایسے تو پوری طرح سے اپنے آپ کو مجبوط بنا لیں چلو بٹر فلائی کر لیتے ہیں ابھی تو یہ سوپر یو پاور یوگا تھا تو یہ تو بہت اچھا کر رہی ہیں ویرہ بھدر آسن جو سنا جی بھی بڑی مجبوط ہے بس سوامی جی آپ کو اور آپ کی بچوں کو دیکھ دے چھوٹی بیٹی ہاں بڑی بیٹی ملی ہے تھوڑا جوش میں ہے جوسنا بھی بچوں کو دیکھ کر کے تھوڑا سا بچہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں ویسے بچہ ہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ یوگ کر رہی ہیں لمبے وقت سے اچھا سوامی جی اس بار اتنا پسینہ آنا چاہیے حسین بھائی دیکھو ایسے اور چلو برشک آسن کرو برشک آسن پرسلت سوامی جی اس بار کرونا میں بچوں میں ڈائریا اور بخار کے لکشن زیادہ دیکھے جا رہے ہیں سوامی جی اس بار کرونا کی وجہ سے بچوں میں بخار اور ڈائریا کے لکشن زیادہ دیکھے جا رہے ہیں تو ڈائریا نہ ہو اس کے لیے بچوں کی پیٹ کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک تو سب بچوں سے چلو بچے آپ تو بیٹیاں جو ہے وہ ڈمبہ آسن چکربندہ آسن گنڈ بھے بھے رونڈ آسن راج کپوت آسن اور بچے راج کپوت آسن چکر آسن بھونم آسن واتنا آسن آدھی اونکار آسن آدھی کریں گے کرو آپ اور بچے شیش جو دیش کے بچے وہ ایسی کٹھین کٹھین تو نہیں کر سکتے آپ کرو کٹھین کٹھین پیٹ کے لیے سب سے اچھا ہے ڈائریا ڈلٹی ڈاس ڈائریا ڈائریا بچوں میں بھی بہت ہو رہا ہے تو ایک تو بیل کا پریوگ ہم نے کئی بار بتایا بیل کا پریوگ کریں دوسرا بچوں کو کٹھزاریشٹ پلا دیں دو دو چمچ دو چمچ کٹھزاریشٹ پانی کے ساتھ گھول کے پلا دیا اتھوہ کٹھج گھن بٹی دو دو گولی بڑوں کو چار چار گولی دے سکتے ہیں اور جو ہے ڈلٹی ڈائریا ڈائریا ڈیک ساتھ ہو تو موٹی پشٹی سے بہتر کچھ بھی نہیں موٹی پشٹی چار گرام مکتہ شکتی دس گرام دو سے چار گرام موٹی پشٹی اور دس گرام مکتہ شکتی ملا کر کے آدھا آدھا گرام شہد سے چٹا دیں کتنا ہی بھینکر ڈلٹی دست سردر ڈائریا ہو ٹھیک ہو جاتا ہے زیادہ ڈائریا ہو جائے تو پانی کے اندر تھوڑا ہنی اور تھوڑا نیمبو ملا کر کے پلا دیں یہ بھی رام بان ہے